ڈراما سیریل ظلم کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ملک جلال کسی بھی طرح سے اپنی ہر قبول نہیں کرتا وہ اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی امیر کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا ہے اور سب کو یہی لگتا ہے کہ امیر ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکا ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ امیر کا قاتل ملک جلال ہے اور اس نے امیر کو مروا دیا ہے ملک جلال پر شاویز اور اس کی ماں کو شک ہوتا ہے کہ امیر حادثاتی موت نہیں مرا بلکہ اسے ملک جلال نے مروایا ہے لیکن ابھی شاویز کے پاس ملک جلال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ ملک جلال ہی امیر کا قاتل ہے ملک جلال کو اچھی طرح سے پتا چل چکا تھا کہ شاویز ہر حال میں یہ کیس جیت جائے گا اور اشا اور امیر کو انصاف مل جائے گا اس لئے ملک جلال نے امیر کو مروا کے یہ ثابت کر دیا ہے اور شاویز کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ کس قدر طاقتور انسان ہے اور اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس لئے ملک جلال نے یہ سب کچھ اتنی پلیننگ کے ساتھ کیا تھا کہ کسی کو بھی کچھ پتا نہ چل سکے اور کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو سکے مگر ملک جلال یہ بات مول چکا ہے کہ اب یہ امیر کا قتل ہی اس کے لئے فانسی کا بھندہ بن جائے گا کیونکہ شاویز تو اب فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے اس کی جان چلی جائے مگر وہ ملک جلال کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہے گا کیا شاویز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں